السلام علیکم ناظرین ویلکم ٹو میری یوٹیوب چینل دوستو کمی بچت کے حوالے سے آپ لوگوں کے ساتھ اہم ترین انفرمیشن اور لیٹسٹ اپڈیٹس اس چینل کے اوپر شیئر کرتے ہیں دوستو آج کی ہماری اس ویڈیو کا ٹاپک ہے بہبوس سیونگ سیٹفیکٹ اس کے حوالے سے کاف سارے لوگوں کے سوالات ہیں جس میں سپیشلی معذور افراد ہیں اور بیوک خواتین ہیں ان کے لیے یہ میں ویڈیو بنا رہا ہوں تو یہاں پہ ایک تو سوال یہ آتا ہے کہ ان کو ڈاکومنٹیشن کون کون سی چاہیے اس حوالے سے میں ایک الگ ویڈیو بناوں گا یہاں پہ میں جس آپ کو کچھ مقصود چیزیں بتا دیتا ہوں وہ آپ نوٹ کر لیں پھر اگلی ویڈیو آپ لازمی دیکھیں جس میں آپ کو میں جو معذور افراد ہیں وہ کس طرح سے معذوری لوگو والا آئی ڈی کارڈ بنوار سکتے ہیں اور اس کے لیے پہلے ان کو کون کون سے ڈاکومنٹس چاہیے ہوں گے تو اس کے اوپر میں الگ سے ایک ویڈیو بناوں گا وہ اگر آپ دیکھنا چاہے تو دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کو ضرورت نو تو کسی کو معشورہ بھی دے سکتے ہیں یا کسی کی رہنمائی کر سکتے ہیں تو یہاں پہ سب سے پہلے دوستو بہبوس سیونگ سیٹفیکیٹ کے حوالے سے جو لوگ گس وقت پرافر ریٹس پوچھ رہے ہیں ان کو میں سب سے پہلے یہاں پہ بتانا چاہوں گا کہ بہبوس سیونگ سیٹفیکیٹ کے جو نئے پرافر ریٹس ہیں جو انیس دسمبر دوزار تیس کو ابھی لاغو ہوئے ہیں وہ تیرہ سو چالیس روپے ہو چکے ہیں یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو میں آپ کو تھوڑا سا ہسٹری اس کی جو ہے وہ بھی بتا دیتا ہوں باقی یہاں پہ اگر آپ دیکھنا چاہیں تو تھوڑا سا اس کو ہم زوم کر کے بھی دیکھ لیتے ہیں تو یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ آپ نے جو یہاں پہ تھوڑا سا میں اس کو پلس کرنے کی کوشش کرتا ہوں اگر آتا ہے تو یہ یہاں پہ تو یہاں پہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تیرہ سو چالیس روپے بہبوس سیونگ سیٹفیکیٹ کے اوپر اس وقت پرافٹ جو ہے وہ چل رہا ہے تو اس طرح سے اگر کوئی ابھی نیا بندہ جو ہے وہ انویسٹ کرے گا بہبوس سیونگ سیٹفیکیٹ میں تو اس کا جو پرافٹ ہے وہ ابھی تیرہ سو چالیس روپے ہوگا اگر جو پرانے انویسٹرز انویسٹ کر کے بیٹھے ہیں سپیشلی جن لوگوں کو پہلے تیرہ سو ساٹھ روپے یا تیرہ سو اسی مل رہا تھا تو ان لوگوں کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوگا یہ صرف نئے لوگوں کے لیے ہوتا ہے بہبوس سیونگ سیٹفیکیٹ کے جو پرافٹ ریٹس ہیں ان کا رول اگر دیکھیں ہم تو یہ ہوتے ہیں کہ اگر فارزمپل جیسے پرافٹ ریٹس انکریز ہوتے ہیں تو آٹومیٹک انکریز ہو جاتے ہیں کسی کو کم میں بچے جا کے انکریز کروانے کی ضرورت نہیں ہوتی اور اگر کم ہوتے ہیں تو جو پرانے سرمایہ کار ہیں ان کے کم نہیں ہوتے جو صرف نئے انویسٹرز آئیں گے سرمایہ کار آئیں گے ان کے ہی کم ان کو ملیں گے تو یہ آگے اسی طرح ہوتا ہی اور اس میں ایک اور سوال آتا ہے کہ ہم نے پہلے سے انویسٹ کیا ہوا ہے کیا ہم اس میں اضافی پیسے لگائیں گے تو کیا یہ بھی ہمیں اتنا ہی منافع دیں گے جتنا پہلے ہمیں سرٹفیکٹ دے رہے ہیں تو اس معاملے میں آپ کو بتا دوں کہ بالکل ایسا سین نہیں ہوتا جس وقت آپ انویسٹ کرتے ہیں پہلے والے کا آپ کا جو پرانا منافع ہوتا ہے نئے جو انویسمنٹ ہوگی اس کا نیا منافع جو بھی اس وقت حاضر ہوگا وہ آپ کو دیا جائے گا تو یہ آپ نوٹ رکھیں اس کے بعد معذور افراد جو ہیں وہ یہاں پہ پوچھتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہم کس طرح سے یہاں پہ انویسٹ کر سکتے ہیں یا بیوہ خواتین جو ہیں وہ کس طرح سے انویسٹ کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے تو آپ ڈاکومنٹس نوٹ کر لیں اور اس کو بنوانا کس طرح سے میں آگے جو معذور افراد ہیں ان کے لیے بھی اور جو بیوہ خواتین ہیں ان کے لیے بھی الگ سے ویڈیو بنا دوں گا تاکہ سب لوگوں کو جو ہے وہ کنفرم ہو جائے کسی قسم کی ان کو قومی بچہ سے جا کے معلومات لینے کی ضرورت نہ ہو تو ست سے پہلے اگر دیکھیں تو معذور افراد جو ہیں ان کو نادرہ سے آئی ڈی کارڈ چاہیے ہوگا لوگو والا یہاں پہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں تھوڑا سا یہاں پہ جناب ڈیسیبل ہولڈنگ نائی سی یعنی جو نیشنل آئی ڈی کارڈ ہے ویڈ ڈیسیبلیٹی لوگو تو لوگو جو ہے آپ کے آئی ڈی کارڈ کے اوپر معذوری والا ہونا ضروری ہے پھر آپ اس میں انویسٹ کر سکتے ہیں اور دوسرا یہ کہ سپیشل مائنرز یعنی جو سپیشل مائنرز جو بچے ہیں معذور بچے ہیں ان کے والدین جو ہیں وہ بھی انویسٹ کر سکتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ سپیشل مائنرز تو گارڈین یعنی جو گارڈین ہوگا اس کے ذریعے سے وہ بچے بھی اہل ہیں اور اس میں انویسٹ کر پائیں گے اب یہاں پہ آ جاتا ہے سنگل ویڈو سنگل ویڈو کا مطلب ہے کہ جو بیوہ ہوئیں اور انہوں نے بعد میں شادی نہیں کی ایسی عورتوں کے لیے یہاں پہ قومی بچے جو ہیں ان کو اس سٹیفیکیرڈ میں انویسٹ کرنے کا موقع دیتا ہے اب یہ چیز کچھ یہاں پہ مجھے خواتین کے کمنٹس آتے ہیں کیا جو مطلقہ یعنی طلاقی اب تک جو خواتین ہیں وہ بھی اس میں انویسٹ کر سکتی ہیں تو ان کے لیے یہ جواب ہے کہ وہ بلکل اس میں انویسٹ نہیں کر سکتے یہ ایسی بیوہ خواتین کے لیے ہوتی ہیں جو یعنی بیوہ تو کسی عمر میں بھی اللہ تعالی کی یہ مرضی ہوتی ہے کہ جو عورت ہے وہ ہو سکتے لیکن یہ ہے کہ اس کا زیادہ جو مد نظر یہ چیز قومی بچت نے رکھی کہ جن عورتوں کے بچے ہوتے ہیں اور ان کی پچھلی عمر میں جا کے اگر ہزمنٹ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو بچوں کی جو جو پرورش ہے وہ ان کے لیے ایک مسئلہ بن جاتا ہے تو وہ اس کے لیے پھر یہ قومی بچت جو ہے نا تھوڑا سا ہیلپ کرتا ہے ان کو تاکہ وہ اگر ان کے پاس کچھ سیونگز ہیں تو وہ انویسٹ کر سکتے ہیں لیکن اگر وہ شادی کرتے ہیں جو بیوہ خاتون ہے اگر وہ شادی کر لیتی ہے تو پھر وہ اس سارٹفیکیٹ سے منافع لینے کی کے لیے نا اہل ہو جاتی ہیں یہ چیز ہمیشہ یاد رکھیں تو اس کے لیے جو ڈاکومنٹس ہوتے ہیں ایک تو آپ کا جو جو ہزمنٹ کی ڈیتھ سرٹفیکیٹ ہوتا ہے پھر اس کے بعد ایک جو اسٹام پیپر جو اوٹ کمیشنر سے بقیدہ یا جو بھی آپ کو قومی بچت کی طرف سے یہ بتایا جاتا ہے کہ جو اوٹ کمیشنر کی طرف سے بقیدہ ایک جو اٹیسٹڈ اسٹام پیپر یا بیان حلفی جو ہے وہ جمع کرانا پڑتا ہے کہ دوبارہ سے شادی نہیں کی اور وہ یہاں پہ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں تو کسی بھی ٹائم پہ اگر وہ عورت شادی کرتی ہے اور پھر منافع بھی حاصل کرتی رہتی ہیں تو ان کے لیے یہ ہوتا ہے کہ بعد میں جیسے ہی حکومت کو پتا چلتا ہے یہ قومی بچت کو پتا چلتا ہے ریکارڈ میں آتا ہے تو آپ کے جو منافع لیا گیا ہوتا ہے اس شادی کے بعد کا وہ بھی کم یعنی کارٹ لیا جاتا ہے جو آپ کی ایکچویل رقم ہوگی اور بقایا آپ کی واپس ہو جاتی ہے تو یہ کچھ اہم سوالات تھے اس حوالے سے تو انشاءاللہ میں اس کے اوپر آگے ڈیٹیل سے آپ لوگوں کے ساتھ مزید ان ٹاپکس کے اوپر جو الگ سے ایک ویڈیو بنا دوں گا اگر وہ آپ ویڈیو دیکھنا چاہیں تو لازمی دوبارہ سے اس چینل کا ویزٹ کریں اور اس کے اوپر آپ کو مکمل انفرمیشن مل جائے گی تو پرافٹ ریٹس کے حوالے سے بھی آپ کو اپ ڈیٹ کر دیا ڈاکومنٹیشن کے حوالے سے بھی اب یہ ڈاکومنٹس بلوانے کے اس طرح ہیں اگلی ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ انشاءاللہ شیئر کریں گے اب یہ اس ویڈیو کو یہاں پہ ختم کرتے ہیں انشاءاللہ نئے انفرمیشن کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک اللہ حافظ